ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال جانے ٹھیک تھا کرنا کریں آپ لوگ سب ٹھیک تھا ہوں اور خیریت سے ہوں اچھا جی آج ہم جو ماسک یوز کریں گے وہ ہے سمر ماسک اور وہ سمر ماسک اس لیے آپ کی سکن کے لیے بھی ضروری ہے آپ کے ہینڈ کے لیے بھی ضروری ہے آپ کی فیڈ کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ پاؤں کو اور سب سے زیادہ ہمارے ہینڈز کو ضرورت ہے ماسکی اس کی کیونکہ گرمیوں میں سب سے زیادہ جو ہوتی ہے دھوپ وہ زیادہ ٹین کرتی ہے آپ کی سکن کو آپ کے ہینڈز کو تو آج ہم نے جو ماسک بنایا ہے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کیس طرح بنایا ہے سب سے پہلے ہم نے لیا اس میں بیسن کاٹا آپ نے یہ کوڈنگ جتنا ہمیں چاہیے ٹھیک ہے بیسن پھر اس میں لیا ہم نے ملک آپ کے پاس روز وارٹر ہے آپ روز وارٹر بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے روز وارٹر لے لیں بھلے سے ملک لے لیں یہ دونوں آپ کے سکن کو بیتر کریں گے اچھا اس کے بعد آپ نے لے لیا لیمن اور لیمن اس میں ڈال کے ایسے اس کو ملک کر لیا آپس میں اور اس میں ملا لیا اب آپ نے ویٹامین ای کیپسول یہ ویٹامین ای کا کیپسول آپ نے اس میں ملک کر لیا ٹھیک ہے اور اب اس کو کیسے اپلائے کرنے کے اچھا جی اب یہ ماسک ہم use کریں گے اور اس کا use کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ویٹامین ای جو ہم نے اس میں use کیا ہے اس کے benefits کیا ہے ویٹامین ای سب سے زیادہ antioxidant ہے آپ کی سکن کے لیے دوسرا آپ کے wrinkles کو کنٹرول کر لیتا ہے دوسرا آپ کی سکن کو regenerate کرتا ہے اور regenerate کرنے کی وجہ سے آپ کی سکن برائیٹ بھی ہو جاتی اس کی وجہ سے اور وہ جو ہے مویسچرائز بہت اچھے سے کرتا ہے جب ہم اسے اپنے ہینڈز پر یا اپنے پاؤں پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی سکن کو بہت اچھے سے مویسچرائز کرتا ہے اور اگر آپ use کرتے ہیں ویٹامین ای کا تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے چلیں جی اب بتاتے ہوں آپ کو اس کا استعمال کیا ہے آپ نے جب اس کو بنا لیا ماسک کو اچھے سے بنانے کے بعد آپ نے اس ماسک کو اپنے ہاتھ پر اس طرح سے اس طرح سے use کرتا ہے کیا ہے یہ ایک ماسک ہے آپ نے اسے ماسک کی طرح نہیں use کرنا ہے آپ نے اسے scrub کی طرح use نہیں کرنا رب نہیں کرنا ہے اسی طرح ماسک ہے اسے لے کر اس طرح سے مساج کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کے اوپر یا فیڈ کے اوپر سب سے زیادہ پاؤں اور ہاتھ کے اوپر اس کا use کریں فیس پر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ جو ماسکیں میں جو use کرتی ہوں زیادہ تار اس کو ہاتھ اور پاؤں پر use کرتی ہوں کیونکہ اسکن جو ہے اس سے moisturize بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اسکن moisturize ہو جاتی ہے bright ہو جاتی ہے اور اچھی لگتی ہے پاؤں کی بھی ہاتھ کے لیے میں اس کا اس طرح سے استعمال کرنا ہے اور 10 سے 15 مٹ کے بعد اس کو wash کر لینا ہے اچھے سے جب یہ سوک جائے گا تو یہ خود ہی dry ہو جائے گا اور dry ہونے کے بعد خود ہی اتر جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے پانی سے صرف اس کو دھو لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی skin کو bright کر دے گا moisturize کر دے گا اور اچھی کر دے گا آپ کے ہاتھوں کو خوبصورت بنا دے گا ٹھیک ہے جی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے جب تک مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت خیال دکھئے اللہ حافظ